اسلام علیکم میں ہوں رہنس محمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یینگو پرو کی نیو اپ ڈیٹ یا نیو ٹرم کے بارے میں پریورٹی یہ پریورٹی کیا ہے اس کو کیسے منیج کرنا ہے یہ کیپٹن کے لیے کتنی ضروری ہے اور اس چیز کو مینٹین کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل بتانے لگا ہوں اس ویڈیو میں لیکن جو بھائی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے کسی بھی شہر سے راولپنڈی اسلام آباد میں اگر وہ اپنی ٹیکسی کمپنی چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں اوپن سوال پوچھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن آپ کے لیے موجود ہے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا کومنٹ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو جواب یہ جائے گا جس بھائی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے ڈسکرپشن ویزٹ کریں وہاں پہ واتس اپ کا نمبر میرا موجود ہے وہاں پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یینگو پرو کا پلیلیس موجود ہے جہاں پہ آپ جسٹ ایک کلک کے بعد کم سے کم پندرہ بیس ویڈیو جو یینگو کے ڈیفرنٹ ٹاپک سے بنی ہیں ضروری ویڈیوز انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنا کو ملے گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ پریورٹی پہ سٹارٹ کرتے ہیں پریورٹی کیا ہوتی ہے دیکھیں لیف سائیڈ پہ ٹاپ پہ آپ کو پلس ٹو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پلس ٹو کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ پریورٹی ہے ٹھیک ہے اب پلس ٹو تو ہے پلس ٹو کے ساتھ آپ دیکھیں ایک بار بنی ہوئے آ رہی ہے زیرو سے لیکن نائن تک اس کا مطلب ہے کہ ہائیسٹ جو ہے وہ نائن ہے اور کم سے کم جو ہے وہ زیرو ہے لیکن میری پریورٹی ٹو ہے اب یہ اس کو میں نے امپروف کیسے کرنا ہے مینیج کیسے کرنا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہونا ہے سب سے پہلے اس کا فائدہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مینیج کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ جس کی پریورٹی سب سے زیادہ ہوگی اس کو آرڈرز زیادہ دیے جائیں گے اب پیٹرن بلکل سمپل سا سمجھ لیجئے جب یہ کسٹمر آرڈر بک کرتا ہے تو کمپنی کی کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے قریب ترین بندہ ہے وہ اس کو ریفر کرے پھر اس سے دور والا پھر اس سے دور والا یہی پیٹرن چلتا رہے گا لیکن کچھ سیچویشنز ایسی آتی ہیں جہاں پہ ایک سے زیادہ کیپٹنز موجود ہوتے ہیں جہاں پہ کمپنی نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یار میں نے کس کو بھیجنا ہے فارجزیمپل راولوین اسلاحباد بھی اگر سادر میٹر سٹیشن کی بات کی جائے تو وہاں پہ ایک ٹائم پر فرض کرتے ہیں ایک ہی کلاس کے پانچ کیپٹنز موجود ہیں اور وہاں پہ کسٹمر رائیڈ بک کر اب سب کے سب قریب ہیں تو کمپنی کس کو سیلٹ کرے گی دیسٹنس فائز تو سارے برابر ہیں کمپنی سیلٹ کرے گی اس بندے کو جس کی پریورٹی زیادہ ہے اب فارجزیمپل پانچ بندے ہیں کسی کی دو کسی کی تین ایک کی ساتھ ہے تو سب سے پہلے جو آرڈر جائے گا وہ ساتھ والے کے پاس جائے گا اگر وہ یہ آرڈر ایکسپٹ نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد آگے ٹرانسفر ہوگا اس سے کم پریورٹی والے کو یہ پورا عمل ہوگا پریورٹی کا مینز کہ اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ آرڈرز ملیں گے یا آرڈی مل رہے ہوں گے لیکن اب انہوں نے یہ چیز پبلیکلی انانونس کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب پریورٹی جو اسی نائن پوائنٹس ہے یہ نائن پوائنٹس دسٹریبیوٹ کیسے ہوگا ہے سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں جو دو پوائنٹس ہیں دو پوائنٹس دسٹریبیوٹ ہوئے ہیں کسٹمر کی ریٹنگ پر مینز کہ آپ کسٹمر کو کوئی کسٹمر اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ آپ کا پندرہ بیس منٹ کا سفر سٹینڈر تو یہی ٹائم ہوتا ہے بہت کم ہوتے ہیں جن کا ایک گھنٹے کا سفر ہوتا ہے لیکن پندرہ بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے سفر کے اندر آپ کا ایسا ہو کہ کسٹمر اتنے کے بعد آپ کو ریٹنگ غلط دے یا کم دے فور سٹار دے بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے کیونکہ اگر سفر اچھا گزرا تو وہ فائی سٹار ہی دے گا اس کو اتنا فرق نہیں پڑھنے والا لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب رائٹ اینڈ کرنے کے بعد ہر کسٹمر کو آپ نے بولنا کہ جی ریٹنگ میری فائی سٹار کر دیجئے گا اور دیفینٹلی جب آپ سرویس دیں گے تو اکثر اوقات بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن کچھ لوگوں کو ریٹنگ کا پتہ نہیں ہوتا اس وجہ سے کوئی بندہ نادانی میں کہیں بھی کلک کر کے اگلی رائٹ بک کر لے آپ کو دو سٹار مل جائیں وہ کے میں تو ایسی کلک کیا تھا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو منسن کر دیں کہ میری ریٹنگ فائی سٹار کر دیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ریٹنگ ہے نا اس پہ 2 پریارٹی پوائنٹس ریلائے کر رہے ہیں اگر آپ کی ریٹنگ 4.5 میں سے 4.95 ہے اور اس سے اوپر ہے تو آپ کو 2 پوائنٹس دیا جائیں گے اگر آپ کی ریٹنگ 4.9 سے اوپر ہے یا 9 ہے تو آپ کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا اگر آپ کی ریٹنگ 4.9 سے نیچے ہے means 4.89 بھی ہے تو ابھی آپ کو ان دو پریارٹی پوائنٹس میں سے کوئی پوائنٹ نہیں دیا جائے گا اور آپ کو سرے فیرست نہیں رکھا جائے گا بلکہ کیس میں لو پوائنٹس رکھا جائے گا ان کو پہلے کام دیا جائے گا اور آپ کو بات ندیا جائے گا تو means اب جو لوگ کہیں گے کہ ریڈیں کم آ رہی ہیں تو میرے خانے سے ان کی پریارٹی کم ہوگی اپنی پریارٹی بڑھائیں اپنے کام کرنے کی کوالٹی کو بڑھائیں رائیڈیں کم کینسل کریں کسٹمر کو تنگ تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گے یہ ہوگے دو پوائنٹس منجز کرنے کا طریقہ سب سے مین چیز آپ نے جو منجز کرنی ہے وہ ہے برینڈنگ برینڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے گاڑی پہ وحیقل پہ سٹکر لگانا اب جب آپ برینڈنگ کراتے ہیں تو سیدھے سیدھے آپ کو چار پوائنٹس برینڈیڈ کار سٹینڈ اوڈنیسٹی تو برینڈنگ کے لئے جو بھی آپ کی ٹیکسی کمپنی ہے آپ اس سے رابطہ کریں گے وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے اور آپ کی برینڈنگ کے جب یہ چیز اپروو ہو جائے گی تو آپ کو چار پوائنٹس سیدھا سیدھا میز کے جہاں پہ آپ کو کسٹمر کو اتنا پروٹوکول دینے کے دو پوائنٹس دی جانے جو کہ امپورٹنٹ ہے اس کے ڈبل پوائنٹس برینڈنگ کے رکھیں تو وچ مینز کہ آپ کے چار پوائنٹس صرف سٹیکر لگانے سے بڑھ جائیں گے اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ آپ کا بونس بھی فوریزیبل کار والوں کا بونس اگر ہائی ایس بونس کی باقی ہے تو کم سے کم آٹھ سو روپے کا فرق آتا ہے کہ ان کا بونس نارمل کی نسبت آٹھ سو روپے زیادہ ہو جاتا ہے تو برینڈنگ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے تو کائنڈلی جو بھائی فل ٹائم کام کرے میری ہائی ریکمینڈیشن ہے کہ جو بھی بھائی فل ٹائم کام کر رہا ہے وہ اپنی کار کو برینڈنگ ضرور کرائے سٹیکرنگ ضرور کرائے راولپین اسلام آدھ میں میرے بھائی ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی ٹیکسی کمپنی بھی دیفینیٹی میں وہی رکھوں گا جس پہ میں خود کام کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ساری چیزیں ٹولز رولز اور ریگولیشنز سارے میرے ہی ہاتھ میں ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ غلطیاں کر رہے گا کسی کمپنی کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ نہیں کریں گے آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے ایسا ہی نہیں ہے آپ کو لطوکل چھوڑا جائے گا یہ برینڈڈ کار بھی سمجھ آگی تو مجھے دو پونٹس اوپر وہ ہو گئے چار پونٹس برینڈنگ کے ہو گئے چھے ہو گئے اب کیا ہے جی ایکسپیرینس ڈرائیور یہ بیسیکلی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں تین کہ آپ کے جو جو ڈرائیور آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں جو کیپٹن آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں تو کیپٹن ہی کہتا ہوں ڈرائیور کبھی کبھی مو سے نکل جاتا ہے لیکن میں کیپٹن ہی کہتا ہوں کیونکہ ہم اپنے کام کو عزت دیتے ہیں تو جو ہمارا کیپٹن ہے اگر وہ سو دن پرانا ہے تو اس کو ایکسپیرینس کہا جائے گا اگر وہ دو سو دن پرانا ہے اس کو پروفیشنل کہا جائے گا اور اگر وہ تین سو دن پرانا ہے تو اس کو ایکسپیریٹ کہا جائے گا اب ڈیفینیٹلی یہ جو چیز ہے یہ لانگ ٹرم کوپریشن کے لحاظ ہے کہ آپ اس کمپنی کے ساتھ کتنا لانگ ٹرم چلیں اور یہ سو دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ڈیٹ آف ریجسٹریشن ہے آپ نے اس سے سو دن ہوگے دو سو دن ہوگے جب آپ سو دن مطلب ایٹ لیسٹ دن میں دو ٹرپ آپ کریں گے تو وہ آپ کا دن کاؤنٹ ہوگا کہ آپ نے یینگو کے ساتھ دن گزارا ٹھیک ہے آپ نے کام کیا تو یہ جو چیز ہے نا یہ میٹر کرے گی اب اس چیز کو ظاہری بات ہے لانگ ٹرم ہے تو آپ کام کریں گے تو آہستہ آہستہ 1.2.3 پوائنٹ یہ بڑھے گا لیکن سب سے مین بات یہ ہے پریارٹی کو ہائی کرنے کے لیے میرے بھائی سب سے آسان طریقہ جو ابھی مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کار کو اپنے وہیکل کو برینڈ کروالے سٹکر لگوالے اب بائیک کے لحاظ سے برینڈنگ کا کیا سینہ ہے دیفنیلی بھی ٹیکسی کمپنی سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کیونکہ کار کا تو سمپل سا پتہ ہے کہ سٹکر لگ رہا ہے بائیک کے لحاظ سے برینڈنگ کہیں نہ کہیں سٹکر ٹینکی پہ لگے گا کہاں لگے گا کیا طریقہ کار ہے اس کا مجھے ابھی علم نہیں ہے لیکن آپ اپنی ٹیکسی کمپنی پہ جب آپ بات کریں گے تو دیفنیلی وہاں سے آپ کو اس کے بارے بھی رہنمائی دے دی جائے گی کیونکہ بائیک والا بندہ بھی اگر چار پوائنٹس اس کے بڑھ رہے ہیں اور وہ فل ٹائم کام کرنے والا بندہ ہے تو اس کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جس میں میں نے پریورٹی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ پریورٹی آپ کے لئے کتنی امبورٹن ہے تو یہ یہ جو ہے یہ انشاءاللہ 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 آپ کے رسک میں برکر ڈالے گی اور میں اپنے بھائیوں سے ہمیشہ یہی التجاہ کرتا ہوں یہی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اگر تو آپ طریقے سے کام کر رہے ہیں تو میرے خاصے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بے شک کسٹمر ریپیٹ بھی ہو رہا ہے لیکن اگر آپ طریقے سے کام نہیں کر رہے تو پھر اگر کسٹمر ریپیٹ بھی نہیں ہو رہا لیکن آپ نشانے لگا رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت ہے جزاک اللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ